نور دس جولائی کو بریکس اور شنگائی سیوک سنگٹھن کی بیٹھا کے اونفہ میں ہی ہونی ہے جہاں کے گراؤنڈ زیرو سے آپ لائیو ریپورٹس دیکھ رہے ہیں اب آپ کو بتاتے کہ اس بیٹھک میں کیا کیا ہونے والا ہے نم و نواز ملتے ہیں تو کیا باتیں ہو سکتی ہیں بھارت اور پاکستان کے رشتے ابھی تک ریڈ لائٹ پر کھڑے ہیں لیکن کیا یہ لائٹ گرین ہوگی اوفہ میں اس بات کی سنبھاؤنائیں جتائی جا رہی ہیں کہ نواز شریف اور پردھان منطری نریندر موڈی کی ملاقات اے سیو بیٹھک کی سائیڈ لائنز پر ہو سکتی ہے یہ بیٹھک بریکس کے ترند باد ہونی ہے نواز شریف اور نریندر موڈی دونوں اس بیٹھک کو اٹینڈ کرنے کے لیے اوفہ آ رہے ہیں سب سے مہتپون بات اس بیٹھک کے بیچ یہ ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کافی لمبے سمیسے چل رہی ہے بھارت کے لیے کنسرن کی بات یہ ہے کہ دو مددوں پر پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی ٹھوس آشواسن نہیں ملا ہے وہ مددے یہ ہیں کہ آتنکواد کو لے کر کوئی ٹھوس کمیٹمنٹ پاکستان نے بھارت کو نہیں دیا ہے ساتھی ساتھ آتنکوادی جکیور محل لکھوی کی رہائی کو لے کر بھی پاکستان کی طرف سے کوئی کڑا رویہ سامنے نہیں آیا ہے ایسے میں جو مکھ مددہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان ان دونوں مددوں کو لے کر کوئی کمیٹمنٹ دے گا یدی پاکستان ان دونوں مددوں کو لے کر کوئی کمیٹمنٹ دینے کو راجی ہوتا ہے تو بھارت کے پردان منتری ایک پہل کر چکے ہیں جون کے دوسرے سفتہ میں انہوں نے پردان منتری نریندر موڈی کی طرف سے جو فون گیا تھا اس میں پردان منتری نریندر موڈی نے بقاعدہ نواز شریف کو رمجان کی بدھائی دی تھی اور دونوں دیشوں کے بیچ شانتی پون اور دوستانہ سممند کو بڑھانے کی وقالت کی تھی یعنی انہوں نے اپنے طرف سے اور اپنے طریقے سے دونوں دیشوں کے بیچ برف کو پگھلانے کی کوشش کی ہے لیکن اوبچارک سوٹروں کے انسار ابھی تک پاکستان نے اوبچارک ملاقات کے لیے اور اوفیشل میٹنگ کے لیے کسی طرح کی کوئی پہل نہیں کی ہے لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا گاڑی آگے بڑھے گی دونوں دیشوں نے اس ملاقات سے انکار نہیں کیا ہے دونوں دیشوں کے انسار بادشیت کی گاڑی بڑھنے کی پوری پوری سمبھونہ ہے اور اس بات کی امید لگائی جا رہی ہے کہ جب برکس کی سائیڈ لائنز پر ایسیو کی میٹھک ہوگی تو دونوں دیش بل سکتے ہیں کیونکہ اس کو لے کر بھارت اور پاکستان پر کئی دیشوں کا بیہت دباؤ ہے کہ دونوں نے تب بیٹھیں اور آپسی تناؤ کو کم کریں کیامرمن انکر خندیل وال کے ساتھ دیپک چورسیا اوفا انڈیا نیوز تو گزیر دس بجے سے ہی آپ دیپک چورسیا کو اوفا سے لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں چھوٹے سا بریک کا وقت اوفا میں ہونے والے آئیو جن اور اس میں موڈی کے پہنچنے کی چرچہ روس میں ہر جگہ ہے خاص کر ان انڈیا کمیونٹی پہ جو وہاں رہ کر پڑھتے ہیں جاپ کرتے ہیں یا بیزنس کرتے ہیں انڈیا نیوز کے ایٹرین چیف دیپک چورسیا نے ماسکو انیورسٹی میں بھارتی ایک شاتروں کے سنگ کے ادھیاکشے وشنو کانس سے بات کی روس کے اس خوبصورت شہر اوفا میں دو دن کی بریٹس کانفرنس ہونے والی ہے اور اس کے بعد ایس سی او کی کانفرنس ہوگی اور ان دونوں کانفرنس میں پردھان منتری نریندر موڈی شریک ہوں گے اور ان کے ساتھ ایک بھاری بھر کم دیلیگیشن آئے گا آرتھک مددو پر باتچیت ہوگی لیکن اس کے ساتھ روس میں بھنسے بھارتیوں کا کیا حال ہے یہاں پر زیادہ تر سٹوڈنٹس آتے ہیں پڑھنے کے لیے اس خوبصورت شہر کے اندر اور موسکو کے اندر روس جہاں کی دھنڈ بہت پریشت ہے کتنی گرمیوشی ہوتی ہے یہاں کے بھارتیوں میں یہ جاننے کے لیے بات کرتے ہیں وشنو کان جی سے جو کی بھارتی سٹوڈنٹس سنگھ کے ادھیاکش ہیں وشنو کان جی یہ بتائیے سب سے پہلے کہ نریندر موڈی کے سواغت کے لیے تمام بھارتی سٹوڈنٹ لگے ہوئے ہیں کتنے آت سائن جی یہ ہمارے لیے تو بڑی گرو کی بات ہے کہ ہم پہلی بار ایسا کانفرنس میں بھاگ لینے کے بکشت ہو رہے ہیں یہاں پر دیکھ رہا تھا کل رات میں یہاں پر ہندی فلمیں چل رہی تھیں دیوانند کی چل رہی تھیں راج کپور صاحب کی چل رہی تھیں لیکن سب رشیان میں ڈب ہو کے اور بقاعدہ ایک چینل ڈیڈیکیٹڈ ہے اس کے نام ایکشلی دیکھئے ہمارا رشیہ اور ہمارے دیش بھارت کا بہت ہی پرانا سمبند رہا ہے یہ آج کا نہیں سدھیوں پرانا تو یہاں کے جو لوگ ہیں تو وہ بھارتیوں سے بہت مطلب قریبی جیسے سمجھے بہت محبت کرتے ہیں اور انہیں ہمارے کلچرل ایوینڈ سے کلچرل سے فلم سے ہمارے پہناوے پینے سے بہت زیادہ ہی لگاؤ ہے تو آنے والے سمجھے میں بھارت اور رشیہ کے بیچ یہ جو دشکوں پرانی یا کہ یہ کہیں کہ سدھیوں پرانا جو مطرتہ کا سمبند ہے وہ اور مجبوط ہوگا کیامرمن انکر خندل وال کے ساتھ دیپک چورسیا اوفا انڈیا نیوز